شائنہ ایڈگنچ پولیس نے حوالہ ریکٹ کو بے نخاب کرتے ہوئے ایک کروڑ بیس لاکھ پچاس ہزار روپے کی بھاری رقم کو برامت کرتے ہوئے دو افراد کو گرفتار کر لیا اور انہیں مزید تحقیقات کے لیے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا شبہ کیا جاتا ہے کہ حوالے کا اصل ایجنٹ دلی کا رہنے والا پندیت ملوث ہو سکتا ہے بہرحال پولیس تحقیقات کر رہی ہے شاہ انہائت گنچ سری نواز ایسائی اور کانسٹبل غوث خان اور کانسٹبل راکیش نے گاڑیوں کی تلاشی کے دوران ہونڈا ایکٹیوہ کی تلاشی پر بیک اور ڈکی میں بھاری رقم کا پتہ چلا تو ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جنیوز اور کیجئے سبسکرائب ریپورٹر راحل سنگھ کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ ریپورٹ مجھے تلاشی کے کانس گھر چیف ایڈیٹر محمد جاورس ایڈیٹر راکیش جنگدیس کارنسٹیبول روی پیٹول مگ سے آگے سانہ پاہ ٹانسپورٹ کے سامنے ویڈیچنگ کر رہے جب دو آدمی ہونڈا ایکٹوے پہ جا رہے تھے ان لوگوں کو روک کے چک کر رہے تو ان لوگوں کے پاس ایک کروڑ دیس لاکھ پچاس ہزار ایک بیاگ میں اور ڈکی میں ملا ان لوگوں کو پوچھے تو سی طریقے سے سمادھان نہیں دیجئے پولیس سیشن گوشہ میں شاہینات میں جولا کے ان لوگوں کو پوچھے تو ادھر بیگم مدار چترکانے ایک مینود آم پول کر اس کو ہینڈ اور کر کے سکندر آدم میں دوسرا دوسرا آدمی ادھر جانے کے بعد فون نیمبر میں دے تو ادھر ہینڈ اور کرنا پول کر بولے اے دکھے تو پورا اے اوالا امانٹ دکھرا ڈلی کے ڈلی پندیت پول کر اس کے پاس بیجنے کا اے اوپند کر لیا ہے اے پورا ایک لاکھ اون کروڑ بیس لاکھ پچیس پچاس ہیز کر کے فردر ایکشن کے لیے اے ایٹی دیپارنمنٹ کو اڈور کریں اے دو آدمی کو پیسے کو ایٹی دیپارنمنٹ کو آند کریں اے پورا پہلے سے ہی چل رہا ہوں گا اپنے کو آج اے ویکل چکے میں مل گیا ہے کسی پولٹیکل لیڈر کا اس میں کچھ سنوال وہ ایسا نہیں دکھ رہا ہے پورا اوالا مانٹ دکھرا شکریہ